دوستو چیزوں کے رنگ تمام پہاڑ پانی ہمارا اپنا جسم سیحت پکش پودے فرنیچر امارتیں کھٹا زیکہ خوشگوار زیکہ مہک خوشبو وغیرہ وغیرہ اصل میں جو بھی چیز موجود ہے اس قینات میں اور وہ وجود رکھتی ہے صرف اور صرف تقریباً ایک سو نو ایٹمز کا مجموعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجزہ ہے ایٹم مل کر مالیکی اولز کو تشکیل دیتے ہیں ان مالیکی اولز سے مختلف قسم کی خصوصیات بنتی ہیں آپ کے ہاتھ میں پینسل گلاس وغیرہ ایٹم کا مجموعہ ہے کبھی کبھی ایک ایٹم ایک مالیکی اولز سے مل کر پینے والے پانی کو زہر بنا دیتا ہے کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی اور اس کے مالیکی اولز میں ایک ایٹم ایڈ ہوتا ہے تو یہ کھانے کے قابل بن جاتی ہے اور کوئی چیز کھانے کے قابل یعنی ایڈیبل ہوتی ہے اس میں کوئی ایٹم ایڈ یا ریموو ہوتا ہے تو یہ انیڈیبل ہو جاتی ہے جسے ہم کھا نہیں سکتے اور اس میں بری طرح کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے ان مالکیول میں مختلف خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کپاس کی نرمی، مالٹے کی رنگت، مٹھاس، پتھر کی سختی سب اللہ کے عظیم موجزے ہیں اسی رب نے تمام کہنات کو کسی چیز کے بغیر بنایا نتھنگ سے بنایا اور اس ایٹم کو بھی اللہ نے بنایا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور ریالائز کریں کہ ہمیں اس اللہ کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہر لمحہ ہر گھڑی ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمیں اس کی رحمت کو سمجھیں اس پر کامل یقین اور ایمان لے آئیں